شیخ اگر موزہ ٹکھنے سے نیچے ہو تو وہ مل پر مسہ کر سکتے ہیں؟ موزہ کی تین سورتوں میں انشاءالسکسی سے بیان کیا جائے گا یہاں پہ مختصر نہیں بتا دوں کہ ٹکھنوں سے نیچے چاہے موزہ ہو یا جوتا ہو دونوں صورتوں میں ٹکھنے سے نیچے اگر ہے تو مسہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا اپنے کو بھاپنا ضروری ہے تب ہی اس پہ مسہ کیا سکتا ہے ورنہ اس پہ مسہ کرنا جائز نہیں ہوگا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں وضو کرے اور موزہ پہ مسہ کرنا بھول گئی نماز پڑھ لی اس کے بعد یاد آیا تو کیا پھر سے مجھے نماز دہرانی ہوگی؟ پھر سے آپ کو وضو بھی دہرانا ہوگا اور نماز بھی دہرانی ہوگی اس لیے کہ آپ کا وضو ناقش تھا اور فاصلہ کافی ہو چکا تھا اس لیے آپ کا وضو باطل ہے اور وضو باطل ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز سے باطل ہے اور دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا اور اس کے بعد مسح کرنا ہوگا پھر آپ پہ اپنی نماز کو دھرائیں گی